اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ کوکنگ بیز منس میں سب کو بیلکم ہے آج بہت برف پڑھ رہی تھی باہر بہت شدید سردی تھی تو میں آپ کے لئے ایک ونٹر ریسپی لے کر آئی ہوں اس کے لئے ہمیں چاہیے کچھ آلو آلو کے چھلکے اتارنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے انہیں ویسے ہی فرنچ فرائس کی طرح کٹ لیں اب لیں گے آل جس میں ہم فرائے کریں آئل تھوڑا زیادہ لے لیں کیونکہ دیپ فرائے کرنے ہیں تیل کو اچھا گرم ہونا چاہیے ورنہ جو ہوتے ہیں فرنچ فرائس بہت سوفٹ ہو جاتے ہیں آئل زیادہ چوس لیتے ہیں اس لئے ہمیں تیل کو تھوڑا تیز والا گرم کرنا پڑے گا میڈیم ہائی فلیم میں اس کو بنا لیں اچھی طرح ان سب کو فرائے کریں گے سب سے پہلے ہم اور بہت شدید سردی پڑی آج برف کا پہلا دن تھا تو میں باہر گئی تھی تو کپی زیادہ سردی تھی تو میں اس کے کچھ سین آپ کے ساتھ شیئر کروں گی یہ ریسپی بہت ہی احسان ہے فٹا فٹ بن جانے والی ریسپی ہے اور سب کو پسند آئے گی ہمارے کھر میں کچھ لوگ سادے پومچ کھاتے ہیں اور کچھ لوگ جو میں بتاؤں گی اس طرح سے کھاتے ہیں اب میں سب کو فرائے کر کے سیشو پیپر رہ کے ان کو نکال دیں گی میں نے کیمرہ آف کر دیا تھا تاکہ میں آرام سے نکال دوں سارے اب سب سے پہلے ہم ان کو چیڈر چیز کو نکال لیں گے کہ ہم نے فٹا فٹ اس کے اوپر ڈالنے تو پہلے سے ہم ان کو کھول کے رکھیں گے جاکہ تیز تیز کام ہو جائے سب سے پہلے ہم ایٹ کریں گے خالہ پینیو خالہ پینیو یہ ہوتی ہے کھٹی مرچیں پھر کے حوالی پاکستان سے بھی مفت مل جاتی ہوں گی اور یہ چیز تو وہاں پہ ہوتا ہے آپ یہ لیں اور چیز لیں اور بنایں اس ریسپی کو کو بھی انجوائے کریں سیمیلی کو بھی انجوائے کریں میں نے دو بندوں کو انجوائے کر رہا ہے دو بندوں کے حساب سے یہ بنائی تھی پورا پیاز نہیں گیا جتنا آپ چاہیں آدھا پیاز ڈالنے آدھے سے کم ڈالیں جتنا آپ کو پسند ہو پیاز اتنا ڈالیں پیاز ویسے اس میں آکھ نہ لیں پیاز نہ بھی ڈالیں تو بھی چلے گا تو یہ بہت مزے کی بنے گی پیاز میں اس لئے ڈالتی ہوں کہ نزلہ زکام وغیرہ اس طرح کے پرابلمز کو بھی سالف کر دیتا ہے صحت کے لئے اچھا ہوتا ہے تو اس کی عادت رکھنی کا یہ اب جتنے پومس آپ پسند کریں آپ نے زیادہ کم تھوڑا چیز رکھنا ہے تو زیادہ پومس اس کے ایٹ کر لیں زیادہ فرنچ فرائز ڈال لیں میں نے مناسب سے ڈال لیں جس میں سارے فرنچ فرائز کور ہو جائیں گے چیز میں میں نے اتنے ڈالیں میں ان کو مکس کروں گی تاکہ ایک ایک پومس میں لگ جائے چیز اس کے لئے تو کوئی بھی محلت نہیں کرنی پڑی ہر کوئی بنا سکتا ہے آفٹ آفٹ آلو کاٹو آلو کے چھلکے اتارنے کے بھی کوئی ضرورت نہیں ہے کوئی مشکل کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے چھلکوں میں بھی بہت زائقہ ہوتا ہے آلووں کے اب یہاں اور تھوڑا ساتھ ساتھ ہم نے وہ بس چھلکنا ہے کیونکہ اہزادہ نہیں چھلکنا ہے کیونکہ جو مرچے میں نے ڈال لی ہے وہ بھی نمکین ہے کھٹی ہے اور چیز میں بھی نمک ہے تو نمک بہت حساب سے ڈالنا ہے اور مرچیں بھی ان کو مکس کر دیں گے اور بن گیا ریڈی چلیں آپ لوگ ان پہ وہ دیکھ کے جانا اب مت چلے جانا آپ لوگ دیکھ کے جانا کچھ سین دکھاؤں گی میں آپ کو برف کے باہر کے میں اس کو ڈش آؤٹ کرتی ہوں یہ اس طرح کا لگ رہا ہے بن کے بہت ہی مزے کا یمی ہے اتنا خوبصورت لگ رہا ہے لیکن کھانے میں اس سے بھی زیادہ مزے کا ہے بہت زیادہ مزے کا ہے آپ کو بظہار کے چلی چیز فرائز بھول جائیں گے جب آپ یہ کھائیں گے تو آپ کہیں گے ہم گھر میں صاف سترے خود بنا کے کھاتے ہیں چلے میں اب کرتی ہوں چیک دیکھے کیسے بنے ہیں یہ بہت سوفٹ اور جوسی ہوتے ہیں بہت مزے دار اہم میں باہر گئی تھی ہے پہلے دن یہاں پہ برف پڑھی ہے ہمارے پہلی پہلا دن ہے برف کا اور میرے دیکھتے 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 پوری زمین جو ہے وہ کور ہو گئی ہے ہر چیز کور ہو گئی ہے اس سے میں کسی کام سے باہر نکلی تھی تو پڑھنا شروع ہوئی تھی اور واپس آ رہی ہوں اتنی تھنڈ ہے منٹ منٹ کے لیے میں نے کیمرہ نکالا اور تھوڑی ویڈیو بنائی آپ کے لیے بہت تھنڈے ہو گئے تھے ہاتھ یہ چھوٹا سا چرچ ہے ماشاءاللہ اللہ کی رحمت نعمت ہے اللہ کی اللہ آپ دعا میں یاد رکھیں آگے آتیوں انشاءاللہ کوئی کریسمس کی کوئی شیئرنگ کروں گی آپ کے ساتھ اور دعا میں یاد رکھیں اللہ خیال رکھیں کوئی کوئی لوگ بہت تھوڑے لوگ باہر نظر آ رہے تھے زیادہ تر سکول کے بچے تھے چلیں پھر سریعے اللہ حافظ السلام علیکم السلام علیکم